السلام علیکم ویئرز امید ہے آپ سب خیادیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت چھوٹ سی اور امیزنگ ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ہونڈا سٹی کا سیلف ٹیسٹ بتاؤں گا آپ لوگ میٹر چیک کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو اس کا پورا پروسیجر بتاؤں گا کہ آپ لوگ کیسے یہ سیلف ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ سپیڈ ٹو 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 ٹی تک اس کی میٹر کی جو سوئی ہے وہ جا رہی ہے اس کے علاوہ آر پی ایم بی ایڈ تک جاتا ہے اور فیول کی فیول کا جو گیج ہے وہ بھی فل تک جاتا ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ لائٹس اور جارہ کی بھی انڈیکیشن کرتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس گاڑی میں کوئی فالٹ اور جارہ تو موجود نہیں تو اس میں میں آپ کو پورا جو ہے اس کا پروسیجر بتاؤں گا اس کے اندر ٹوٹل ہمارے پاس سیون سٹیپز ہیں اس کو آپ فالو کریں گے تو اس کے بعد آپ یہ ٹیسٹ خود بھی کر سکتے ہیں اپنی گاڑی کا لینے سے پہلے تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سیلف ٹیسٹ کیسے کریں گے تو چلیے ٹیسٹ شروع کرتے ہیں اینڈ میں میں آپ کو اس ٹیسٹ سے ہونے والے فائدوں کا بھی بتاؤں گا کہ آپ کو یہ ٹیسٹ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا تو ویڈیو کو کپڈیوڈ دیکھئے تو چلیے ٹیسٹ سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اس سیلف ٹیسٹ کو کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹوٹل سیون سٹیپس ہے جن کو آپ فالو کر کے یہ ٹیسٹ خود کر سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں سٹیپ نمبر ون یہ ہے کہ آپ نے گاڑی کو لگ کر لینا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی ہو چکی ہے لگ سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے گاڑی کی ڈیم لائٹس آن کرنی ہے فل لائٹس آن نہیں کرنی صرف ڈیم لائٹس آن کرنی ہے تو چلیے گاڑی کی ڈیم لائٹس آن کر لیتے ہیں گاڑی کی ڈیم لائٹس آن ہو چکی ہے تھرڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ جو بٹن ہے میٹر میں اس کو پریس کر کے رکھنا ہے پریس کر رکھیں گے اور ساتھ ہی آپ اس کو کینزرٹ کر کے انگیشن آن کر دیں گے صرف و صرف آپ دیکھ سکتے ہیں سوچ آن ہوا ہے گاڑی سٹارٹ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور یہ بٹن پریس کر رکھنا ہے یہ بٹن نہیں چھوڑنا اگنیشن آن کر لیں گے اگلے سٹیپ میں کیا کرنا ہے کہ اگنیشن دبائے رکھے ہی آپ نے میٹر کی جو لائٹس ہیں جو ڈیم لائٹس آپ نے آن کی ہی ہیں اس کو آف کریں گے پھر آن کریں گے پھر آف کریں گے ٹوٹل تین دفع ہوگا آف آن اور پھر آف ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ساتھ اس بٹن کو جو آپ نے پریس کیا رکھا ہے اس کو تین دفعہ آپ نے پریس کرنا ہے ایک دو تین جیسے آپ تین دفعہ پریس کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ سیل فریسٹ ہو جائے گا اور آپ لوگ میٹر پر چیک کر لیں گے تو میں آپ لوگوں کو ابھی یہ کر کے بھی دکھاتا ہوں تو چلیے کر لیتے ہیں میں آپ لوگوں کو کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا تو میں نے میں کرتا ہوں تو سب سے پہلے دیم لائٹس آن کر لیتا ہوں دیم لائٹس آن ہو چکی ہیں ساتھ اس بٹن کو دبائے رکھوں گا اور اگنیشن آن کر دوں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سوچ آن ہو چکا ہے میٹر کے لائٹس کو تین دفعہ آف آن آف کروں گا اور بٹن کو تین دفعہ پریس کروں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سیلف ٹیسٹ شروع ہو چکا ہے آپ لوگ اس کی دیکھ سکتے ہیں سوئی وغیرہ فل ٹو ٹو ٹوئنٹی تک جاری اس کے علاوہ پی ایم بی ایڈ تک جاری فیول گیج بھی ایف تک جاتا ہے اور ساتھ ہی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میٹر کی تمام لائٹس وغیرہ شو ہو رہی ہیں تو یہ جو ٹیسٹ ہے اس کے کرنے کے آپ کو بہت سارے فائدہ ہیں اگر آپ کوئی گاڑی لے رہے ہیں تب بھی آپ کو اس سے کافی ساتھ فائدہ ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر گاڑی کی ہر انڈکیشن جو ہے وہ شو ہو رہی ہے اس کے اوپر اکثر کوئی گاڑی میں فائدہ آجاتا ہے تو لوگ اس کی لائٹس کی تار نکال دیتے ہیں یا اس لائٹ کو بند کر دیتے ہیں تو اس لائٹ کو خراب کر دیتے ہیں تاکہ وہ لائٹ شو ہی نہ ہو میٹر میں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی یہ ساری جو لائٹس ہیں وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہیں اگر آپ لوگ دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی لائٹ بند ہے تو آپ سمجھیں کہ اس گاڑی میں میبی یہ فائد ہو یا یہ مسئلہ ہو جس کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہر ایک لائٹ تقریباً شو ہو رہی ہے انجن لائٹ بیٹری اس کے علاوہ ٹمپریچر کی لائٹ کروز کنٹرول کی بھی حد تک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سسٹم موجود ہے اس کو آپ انسٹال کر سکتے ہیں میٹر میں آپ لوگ لائٹ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ لوگ فیول کی جو لائٹ ہے اور سوئیوں کی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوئی فل تک جاتی بھی ہے تو یہ سب چیزیں آپ لوگ اس سے جیج کر سکتے ہیں کوئی بھی گاڑی لینے سے پہلے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی گاڑی میں کوئی ایسا فالٹ موجود ہے جس کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے اور جو ہمیں فیزیکلی نظر نہیں آ رہا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹر اس کے اندر یہ فالٹ ہے کہ نہیں اکثر کیونکہ لوگ کوئی گاڑی میں فالٹ آتا ہے تو وہ اس کی جو لائٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں وہ سوئی مار کے اس کو خراب کر دیتے ہیں کہ بس لائٹ ہی نہ شوئی نہیں ہوگی تو بندے کو کیا پتہ چلے گا بٹ گاڑی میں فالٹ ہو بھی سکتا ہے تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کی کوئی لائٹس وغیرہ بند ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں کہ گاڑی میں کوئی مسئلہ موجود ہے تو یہ تھی ایک آج کی ایک شارٹ سی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں اس ٹیسٹ کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی اگر پھر بھی آپ کا کوئی کوششنز ہے تو آپ نیچے کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ایک شارٹ سی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے کمنٹس میں اپنی رہے سے ضرور آگا رکھئے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو کی نوٹفکیشنز وغیرہ مل سکیں اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ